السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے آج نوجوانوں کی محبت کا مرکز کونسی چیز بنی ہوئی ہے آئیے قرآن اور حدیث کی رشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ویڈیو چلے گی تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی بات پہلانہ بھی ست کا جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سیگی صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستو سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں سمجھے آپ راج ہماری شدید محبت نوجوانوں کی شدید محبت کا مرکز کون ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آئی پیل میں تو بولے پروگرام جلی کر دوں اجتماع میں کوئی آئیں گا نہیں ہے چونکہ یہاں تو وہ اس چارز کی بات ہوں گے جس کے پیچھے ہم کوئی چلنا ہی نہیں ہے بات کر کے کیا کریں گے ہم کو تو کس کے پیچھے جانا ہے ان کے لیے ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں ماباپ کو چھوڑ سکتے ہیں ہم کی خدمت چھوڑ سکتے تعلیم چھوڑ سکتے دینی اجتماع چھوڑ سکتے بھائی بولو تو زندگی چھوڑ دیں گے لیکن وہ چیز نہیں چھوڑ سکتے میں برائی نہیں کر رہا ہوں کسی بھی گیم کی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہوں وہاں رکھے تو اچھا ہے ماباپ کا ایک درجہ ہے رب کا ایک درجہ ہے نبی کا ایک درجہ ہے ماباپ کا ایک درجہ ہے لیکن یہاں یہ حدیث جو بتا رہی ہے اس پر غور کہ یا المرب معامن اب انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا تھا بہت سیریس کیس ہے سوچنے کا ہے کہ اب جس سے میری محبت ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا اب کس سے محبت ہے جہاں چلے اور آج اپنے آپ کو بدل دے کہ نہیں میری محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے رسول اور اس کے صحابہ سے ہے اور محبت کا تخاظہ کیا ہے کیا ہے جب کسی کو پسند کرتے ہو اور تم دنیا میں تو اس جیسا ہونا پسند کرتے ہو بالوں کے سٹائل دیکھیں ہمارے کچھ نوجوان ہو سپائک کٹ پورے کاٹے بنایا پورے سر کے اندر ہوتا ہے سپائک کٹ بڑے کیوں تو میرا ہیرو میرا سپورٹ سٹار میرا فوٹبالر میرا کرکیٹر سپائک کٹ بناتا ہے تو میں اس کو فالو کرتا ہوں اسی کو بولتے اطاعت جس سے انسان محبت کرتا ہے اس جیسا ہونا چاہتا ہے سمجھیا تو جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کے خلاف نہیں جا سکتا وہ نبی جیسا ہونا چاہیں گا سمجھنا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ کے خلاف نہیں جائیں گا صحابہ جیسا بنیں گا شکل صورت حلیہ کام لین دین معاملات سب چیزوں کے لئے اس سے سمجھنا ہوں گا نہیں ہوں گا ہوں گا نہیں ہوں گا ہوں گا اگر ایسا دیئے تو آپ کی محبت پھس پھسی ہے دھکوصلہ ہے جھوٹی ہے جانجنے کی ضرورت ہے اور اپنے آئیڈیلز بدلنے کی ضرورت ہیں چونکہ اللہ رب رضی اللہ عنہ نے فرما دیا لَخَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةُ اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ یادرکی ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں کس کو ہم فالو کرتے ہیں بہت خیال رکھنا ہے نوجوان اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ